بھارت میں مسلم کش فسادات کے خلاف ایران اور بنگلہ دیش میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے دوسری جانب بھارت میں بڑھے سکھ نے انسانیت کی عالی مثال قائم کرتے ہوئے دلی فسادات کے دوران مسلمانوں کی جان بچائی دوسری جانب متنازع شہریت قانون کے خلاف اقوام متحدہ نے بھارتی سپریم کورٹ میں بیان جمع کرا دیا بھارت میں مسلم کش فسادات کے خلاف ایران میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے مظاہرین نے مسلمانوں کے قتل عام کے خلاف بھارتی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے موڈی سرکار کے خلاف بلند و بانگ نارے لگائے ادھر بنگلہ دیش کا داروح حکومت دھاکا بھی قاتل موڈی کو سزا دو کے ناروں سے گونج اٹھا ہے موڈی سکھ نے انسانیت کی عالی مثال قائم کر دی دہلی میں جلاؤ گھیراؤ اور مسلمانوں کے قتل عام کے دوران موڈی سکھ اپنے بیٹے اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ مل کر مسلمانوں کی جانیں بچاتا رہا امت نہیں کری چھوڑا گیا آنے گی سرزار جی اور ان کے بیٹے نے بائیک کو بٹھائی لگا ہمیں چھوڑا سب کی جان بچائی انہوں نے سرزار جی ہے اسی نہیں دیکھ دے سی کہ یہ مسلمان ہے کہ بھارت میں متنازے شہریت قانون کے خلاف اقوام متحدہ نے بھارتی سپریم کورٹ میں بیان جمع کرا دیا اقوام متحدہ کی ترجمان کہتی ہیں کہ انسانی حقوق کے چارچر کے تحت بھارت کو ذمہ داریوں سے آگا کر دیا گیا ہے موسیقی